ہماس کو ختم کرنے کے حدف پر اسرائیل اور امریکہ گڑ جوڑ کھل کر سامنے آگیا ہے جس کا اعتراف خود نیتن یاہو کے ایک مشیر نے برسر عام کر دیا عالمی خبرصہ ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے سینئر مشیر مار رینگیو نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان غزہ جنگ پر کئی معاملات میں اختلافات ہیں لیکن ہماس کو جڑ سے ختم کرنے پر دونوں ہی متفق ہیں غزہ جنگ کے اختتام کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہماس کے خاتمے کے امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حدف کے حصول تک جنگ جاری رہے گی جس میں کچھ وقت لگے گا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے مشیر نے ہماس کے خاتمے کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ ہم امریکہ کی ہر تجویز پر غور کرتے ہیں اور کئی معاملات میں اختلاف بھی کرتے ہیں اور امریکہ ان اختلافات کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑا ہے یاد رہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کے مشیر کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل کے اسٹریٹیجک امور کے وزیر رونڈورنڈ نے وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حکام سے ملاقات کی اور غزہ بے جنگ کے اگلے مرحلے پر بات چیت کی قبل ازی اسرائیلی آرمی چیف آف اسٹاف ہرزی حلوی بھی ہماس کے خلاف جنگ کئی ماہ تک جاری رہنے کا اندیا دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی جادوی حل اور شارٹ کٹ نہیں ہے واضح رہے کہ غزہ پر سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے پلسطینیوں کے تعداد بیس ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ ساٹھ ہزار کے قریب زخمی ہیں موسیقی